ہم کھڑے ہیں شپ گھوڑی دام کے درشنی گیٹ پر اور آپ کو بتا کے لیے جو سامنے دیکھ رہے ہیں یہ پرچی کونٹر ہے اور شیڈ کا معاملے کو لے کر کیبل کرشن ڈی ڈی سی دوارہ اپنے ساتھیوں سے انہوں نے میڈیا سے باتشت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو شرائن بو پرشاسن ہے جلد سے جلد اس کا کوئی حل نکالے شرائن کی بے بستہ کرے اور جو گھڑے پر تھوپالے ہیں ان کا لیے شرائن کی بے بستہ کرے سنے اس ریپورٹ میں کیا کہنا ہے ڈی 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 سی کے بل کرشن کا شرائن نہیں شرائن کا کام تو لگا ہویا ہے تو ہمارا کہنا ہے ایڈمیسیشن کے جب تک یہ شرائن نہیں بند پاتا تب تک آپ ٹینٹ کا کچھ تے کچھ ٹینٹ لگا دو ہو جاتری آپ دیکھ رہے ہیں دوام میں بھی حرے ہیں پہلے ت ruh ٹھیک تھا ایک آدمی دیتا ھابنے سے نہیں ہو پاتی ہے کیا تو ہماری یہ ہمانگ رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی جہاں پر جب تک یہ اب تینے نہیں ڈال سکتے تھے تب تب تک اور یہ ٹینٹ لگایا جائے اور جاتروں کو جہاں پر پینے کے لیے پانی کا بندوست کیا جائے ہم نے دیکھئے کہ جہاں پر گھوڑے ہیں گھوڑوں کے لیے ہم نے ان کو بہت بار کہا کہ گھوڑے مر رہے ہیں کافی گھوڑے مر بھی چکے ہیں تو گھوڑوں کے لیے بھی اور تمپریری شیٹ تو بنا سکتے ہیں اور اس میں زیادہ کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ بہت گرمی کا موسم ہے اور گھوڑوں کی بہت خستہ حالت ہو رہی ہے تو گھوڑوں کے لیے ایک ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ سے نہیں بنا پاتا تو ہمیں کہیں تو ہم بنا سکتے ہیں سب ہی مل کر ہم بنا سکتے ہیں تو انہوں نے دیکھنی تھے دیپارٹمنٹ کے گھوڑوں کا ان کو ڈیلی کا ریبنیو کام سے کام زیادہ تو نہیں آتا ساٹھ سے ساتھ ہزار پر ڈے کا آرہا ہے تو گھوڑوں کا یہ جگہ یہ ہی دیکھ سکتے ہیں نا اگر ان سے نہیں ہو پاتا تو ہمیں کہیں ہم شیٹ بنا کر دیں تاکہ گھوڑے جو کتنے گھوڑے آج تک جہاں پر مر چکے ہیں گھوڑوں کے لیے کوئی جگہ نہ کھڑے ہونے کے لیے ہے نہ کوئی شیٹ ہے نہ پینے کے لیے پانی ہے کافی پریشانیوں سے یہ گزر رہے ہیں مجھ نہیں لگتا کوئی میٹنگ بورڈ میٹنگ بھی کی انہوں نے ہمیں نہیں پتا چلا کے کب کی کہیں جمعوں میں بیٹھ کے جہاں کہیں ہوئی ہے ان کی بورڈ میٹنگ بورڈ میٹنگ بھی ہمیں انہوں نے نہیں بلایا تھا تو جب تک جی لوکل لوگ اس بورڈ میٹنگ کے اندر نہیں جائیں گے لوکل لوگوں کو سب سے زیادہ پتا ہے کہ بھئی کی چیز کی کمی ہے کہاں کہاں جگہ ہے کیا ہو سکتا کیا کرنا ہے آپ نے مان مانی کر رہے ہیں سارے ہم کیا کہیں آپ نے خود دیکھ لیا کیا کیا ہوا ہے کیا کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے آپ نے سب دیکھا ہے آپ یہ شیڈ بنتے 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 آج مجھے لگتا کہ چار مہینے ہو گئے ہیں یہ ہی شیڈ پرانہ شیڈ ہے یہ ہی اکھاڑ کے دوبارہ بنا رہے ہیں تو چار مہینے بعد میں بنا تے کیونکہ جاترہ ابھی تھوڑی سی موسم چینز ہو جاتا بارشیں ہو جاتی اس کے بعد بنا لیتے جہاں کوئی شیڈ یہ ٹینٹ بغیرہ لگا دیتے آپ دیکھ رہے ہیں بہت گرمی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں پرچی یہ کہ آدمی کے کاٹ رہے ہیں اور چھردالوں کو کافی پریشانی آ رہی ہے سامنے دکھائی دے رہا ہے اس میں اگر اس کو اکھاڑنا تھا تو کم سے کم تھوڑا گرمی کا موسم نکال کے اس کے بعد کہیں تھوڑا موسم ٹھنڈا ہوتا تو تب ہی ہوانا چاہیی تھا تو تب تک اگر انہوں نے اکھاڑی دیا تو اس کا مطلب جہی ہے کہ کہیں ٹینٹ کی ویوستہ کریں کیونکہ جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں دھول میٹی کتنی ہے اور جاترہ کی اتنی لبی لائن لگا رہے ہیں وہ پھول کے پار تک جاتری جا رہے ہیں چھوٹے بچے ہیں بجورگ ہیں تو ان کو زیادہ کافی زیادہ سمسے ہوں کا جہاں پر سامنہ کنا پڑتا ہے سب سے پہلے جو شیوکھوڑی شرائن بورڈ بنا ہے یہ ایک ایسے ڈیپارٹمنٹ کے پاس ہے جس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اس کا ہم نے بڑی بار بیرود بھی کیا کہ شیوکھوڑی شرائن بورڈ ایک الگ سے بنایا جائے جس کا سپر ویجن سیدھی بڑے آفیسر لوگ کرے اور یہاں کے لوکل لوگ اس میں میمبرشپ لی جائے شیوکھوڑی شرائن بورڈ کا میمبر یہاں کا لوکل ہو ایک دو تاکہ لوکل لوگوں کو جتنی سمسیا کا پتہ ہوتا ہے اتنے باہر والے آفیسر کو نہیں کے پاس رہتا ہے یہ ریبنیو ڈیپارٹمنٹ کے پاس ہے اس کے پاس ڈیسر کے پاس ہے اس کے پاس ڈیمکاون صاحب ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سپر ویجن وہی کریں لیکن یہ کہ جہاں ہمارے پاس جہاں آئی ایس آفیسر رینک آفیسر بیٹھے ایجی سی او تاکہ اس شیوکھوڑی کی جہاں جائے وہ شیٹ کی بیوستہ پانی کی بیوستہ ہو پونی والے کی بیوستہ ہو اس کے انشورنس کا مسئلہ ہو سارے مسئلے اسی پرکار سے حال ہو چکتے ہیں جب تک ہمارے پاس انڈیویجن اتھارٹی بیٹھے گی تب ہم جہی کہ ان سے جو ڈیسٹ کے ایڈمیسٹریشن ہے ان سے ہماری رکویسٹ ہے کہ تب تک کم سے کم ترپار تو دیے جائے جاتریوں کو چھوٹے چھوٹے بچے لے کے محلہ دوب میں کھڑی ہیں یہ اس لیے ہماری ہم سب کی ایک نلائک کا بشے بنا ہوا ہے ایڈمیسٹریشن تو فیلیر ہے اس مسئلے میں بلکل بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پونی شیڈ کی ڈیمارڈ ہے جہاں پر ابھی چالیس ڈگری کے باس باس ٹیمپریچر ہوگا پچھلے دنوں میں ایک دو دن پہلے دڑکن بڑھنے سے ادھر پیشے ابھی گوڑے کی موہد ہوگی موکے بھی ہم یہ چاہتی ہیں تب کی ان کو دونوں جی جو کو فیسلیٹی دی جائے جیسے جاتریوں کے ساتھ شرڈ کے ساتھ گوڑے کا شرڈ بھی بنایا جائے تاکہ ان کو جو پرابلم آ رہی ہے اس کا بھی حل ہو اور جگہ جگہ ٹریک پر پینے کا پانی ہو اتنے دور دور سے ہم لوگ آتے ہیں یا کیا ویوستہ ہم لوگ کچھ معلوم ہی نہیں پڑتا ہے ابھی بزرگ لوگ آتے ہیں بچے لوگ آتے ہیں یا کئی سے چڑے کئی سے اترے کوئی گرے تو اس کا جمعہ دار کون ہے کتنی لائن لگی ہے کتنا دھوپ لگا ہے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے میں بومبے سے آیا ہوں کچھ صورت سے آیا ہے بھی دو چار لیڑی سے یہاں نیچے گری ہے کچھ شیڑی نہیں ہے پتھر آپ پتھر دیکھ رہے ہو یا کیسے چڑے اب لوگ